سانحہ ساہیوال جی آئیٹی کی ریپورٹ مکمل زیشان قصور وار خلیل کی فیملی بے گناہ قرار گاڑی کے اندر سے فارنگ کے کوئی شواہد نہیں ملے زیشان کے فون پر مشکوک افراد کے رابطوں کے درجنوں پیغمات ملے ذرائع آپریشر میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی سفارش خلیل کی فیملی کو بچایا جا سکتا تھا سی ایٹی ڈی نے اختیارات سے تجاوز کیا ریپورٹ وزیراعلا کو پیش نیب کے خلاف سیاسی جماعتوں کا ایکہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نیب کے خلاف یک زوبان خاجہ سلمان رفیق، عبدالعلم خان اور حسن مرتضیٰ کی نیب پر تنقید سلمان رفیق نے کہا قومی داروں کا کام اغوا برائے تعوان کرنا نہیں ہوتا عبدالعلم خان نے کہا کبھی ایک عرب روپے کی کرپشن نہیں تھی افسوس ہوتا ہے کہ نیب کی سلاخوں کے پیچھے ہوں حسن مرتضیٰ نے بھی نیب کو آڑے ہاتھوں لیا ملک میں احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے علیم خان استیفہ دے کر ایوان میں آئے ریمانڈ اور چالان ہونے پر بھی کچھ سیاستدان استیفہ کیوں نہیں دیتے عہدوں سے چمچے رہنے والوں کا احتساب پھر کوئی اور ہی کرتا ہے عہدوں کے پیچھے چھپتے ہیں تب ہی یہ حال ہوا وزیر قانون بشارت راجہ کا ایوان میں علیم خان کے بیان کے بعد رد عمل خود احتسابی کے لیے ایوان کی کمیٹی بنانے کی بھی تجویز ارکان اسمبلی کی گرفتاری سے کرپشن ختم ہوتی ہے تو پھر سب کو پکڑ لو سرکاری ملازم کی کوئی پوچھ کچھ نہیں صرف چاستدانوں کے اساسے ڈیکلئر ہیں اور کسی کو کوئی نہیں پوچھتا عظمہ بخاری نیب کی کارروائیوں پر پھٹ پڑی علیم خان اور آغا سراج دورانی کی گرفتاری کی مضمت فیاض الحسن شوہان کے پیپلز پارٹی پر تاک تاک کروا بولے آصف علی زرداری کرپشن کے جن قرار ان کی جان مختلف توتوں میں ہے پاکستان تنہا نہیں آصف زرداری تنہا ہوئے سراج دورانی بے گناہ ہوئے تو واپس آ جائیں گے پنجاب حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کر دیا پرائمری تک اردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبہ جیسے سہولیات ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرماکاری سے ترقی کر سکتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا افتتاحی تقریب سے خطاب نواز شریف سات روز سے جنہ اسپتال میں زیر علاج مریم نواز کی اپنی دادی شمین بیگم کے ہمرا جنہ اسپتال آمد نواز شریف کی آیادت لیگی کارکنان کی ہسپتال میں دھکم پھیل بدنظم نواز شریف کی بیماری سادہ نہیں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے میڈیکل بورڈ کا کام بیماری کی تشخیص کرنا ہے علاج حکومت کے ذمہ داری ہے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ بورڈ نے کرنا ہے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا صحت سے متعلق تحف و ذات کا اظہار شادرہ ٹاؤن کے مجید پاک میں گھر میں آتش زدگی باپ بیٹا جانبہاک آگ شارٹ سرکٹ کے باعث ہمسائیوں کے گھر لگی دھوان کمرے میں پھیلنے سے سوگ ہوئے باپ بیٹا دم گھٹنے سے جانبہاک خاتوم زخمی حالت تشویش ناک متوفیوں کی شناک ایان اور امران کے نام سے ہوئیں ناشیں آبائی علاقے کو روانہ کر دی شوک چوک کے قریب تیز رفتار گاڑی نہر میں جا گری ڈرائیور زخمی ہسپتال منتقل لیاکت آباد میں بھی تیز رفتار گاڑی نالے میں گر گئی ڈرائیور زخمی علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاڑی نالے سے نکال دس سالہ احمد چائل پروٹیکشن بیورو کی تحویل میں واقعی کے تحقیقات میں اہم پیششرف پولیس نے شیر شاچوکی سے دو ہیٹر برامت کر لیے فورنزک ٹیسٹ کے لیے لیب بھیجوا دیے زیرحراست ملزمان سے تفتیش جاری پولیس نے اتحال بچے کا بیان ریکارڈ نہ کیا جلد حقائق سامنے لائیں گے پولیس اتکام لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن الوی ایم سی کو پچھتر کروڑ روپے کی پہلے کس جاری ایک ارب چودہ کروڑ روپے چار روز میں جاری کرنے کی یقین دہانی پیسے نہ ملنے پر گزشتہ روز صفائی ورکرز نے ہر تال کی کال دی تھی شہر کے کچھ نشیبی علاقوں میں تحال بارش کا پانی موجود ریلوی سٹیشن شملہ پہاڑی اور جنہ اسپتال میں پانی جمع بیگم کورٹ بازار، یوسف پارک، رائیونڈ، مرغزار کالونی میں کئی کے فٹ پانی جمع نکاسی آپ کا کام جاری، ایم ڈی واسا کا مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آپ کا جائزہ لیا، رائیونڈ میں بارش سے کپڑے کی دکان کی چھت گر گئی لاکھوں روپے کا نقصان موسم سرما کی سب سے بڑی بارش ریکارڈ کی گئی بارش کا سلسلہ شام تک نکل جائے گا آئندہ سپیل پچیس فروری کو داخل ہوگا ڈائریکٹر محکمہ مسلمیات اجمل شاد کی پیشکوئی سورج اور بادنوں کے آنکھ مچولی جاری بارش کے طویل سپیل نے جاتی سردی کو بریک لگا دی منجاب حکومت ینگ ڈاکٹرز کے خلاف انتقامی کا روائی کر رہی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نے سیکیورٹی بل منظور نہیں ہونے دیا ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے عہد داران کا الزام حکومت سے مطالبات منظور کرنے کا مطالبہ بابو سابو اور محلقہ علاقوں کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ایم ڈی واسا نے جلد نئے سیورج نظام کی ترسیل کی یقین دہانی نئے سیورج سسٹن کا پلین عدالت میں پیش عدالت نے ناقص سیورج سے مطالب درخواست نے مٹا دی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورطانوی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی کی ملاقات ڈیفٹ کا حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ہیمن ڈیویلپنٹ پر اخراجات پاکستان کے روشن مستقبل پر سرمایہ کاری ہیں ریزیڈنسی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں 145 پلوٹس کی غیر قانونی تعمیر کا معاملہ انٹی کرپچنی ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ ایڈی اے کو 23 فروی کو طلب کر لیا سرکاری ارازی کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا کیس انٹی کرپچن عدالت نے ملزن سابق ایڈیشنل کلیکٹر قصور کو طلب کیا لارڈ میر سے جائیکہ اور ٹیپا کے آفسس کی ملاقات کوئنز روڈ کو بہتار پائلٹ پروجیکٹ تیار کرنے سے متعلق تبادلہ خیال چینی وقت کی بھی ٹاؤن ہال میں میر سے ملاقات چینی تاجروں کی بلدیہ عزمہ کے مختلف ایڈاروں میں سرماکاری کی پیش کش ایف پائیے کا انسانی سمگلرز کے خلاف گرینڈ آپریشن فیصل آباد، سرگودھا، جھنگ اور دیگر علاقوں میں چھاپے مار کر 24 انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا دس اشتہاری بھی گرفتار ملزمان ایران اور ترکی کے راستے یورپ اور دیگر ممالک کو بھیجواتے تھے بلواما واقعے کے بعد پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی سمجھوتا ایکسپریس پنتالیس مسافر لے کر بھارت چلی گئی روانگی سے قبل ریلویس سپیشل برانچ کے ہلکاروں نے مسافر بوڑیوں کو چیک کیا برطانوی ہائی کمیشنر کا وفد کے حمرہ پنجاب فورنڈک سائنس ایجنسی کا دورہ ایڈیشنل چیف چکٹری داقلہ کی کرمینل جسٹس سسٹم کی بہتری کے اقدامات پر بریفنگ ہائی کمیشنر نے پودا بھی لگایا کریٹر اقبال پاک میں تعمیراتی کا مکمل کنسٹرکشن کمپنی نے پاک پی اے چے کے سپورٹ کر دیا اب پاک کی تزین و آرائش اور مرمت کے ذمہ داری پی اے چے کی ہوگی اور پنجاب کالیج میں چھٹی میڈیا لٹریسی کانفرنس مجیب الرحمان شامی سمیت معروف صحافیوں کے شرکت طلبہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے